یہ ساری باتیں جو ہیں اسمبلی کے اندر جا کے کریں آدموسٹ ابھی فیصلہ تو انہوں نے دیا لیکن میرے خیال میں مسترد ہی ہے ہماری یہ شیخ صاحب آپ کے ساتھی طور پر اعتباد کرتے ہیں چیزر صاحب کے اس راہ سے کیا آپ کو اسمبلی میں جانا چاہیے دیکھیں میں عمران خان کے ساتھ ہوں راستے میں بھی آپ کو ریکارڈ کرا چکا ہوں یہ فیصلہ عمران خان کا ہے میں اس کا اطاعتی ہوں ایک سیٹ کا اور میں جو عمران خان کہے گا تو جاؤں گا وہ نہیں کہے گا تو نہیں جاؤں گا خان صاحب نے خان صاحب سے پوچھ کے ڈالی تھی نہیں میں نے کھوڑا شیخ صاحب یہ بتائیں کہ بات ہوئی کہ آپ سے لال حویلی جو ہے واپس لی جائیں گی لال حویلی دیکھیں لال حویلی کی چھت ہمارے پاس تین مرلے کی ہے جب کچھ نہیں نکلتا تو لال حویلی نکل آتی ہے اور اس میں نو دس لوگ اور بھی رہتے ہیں اس سے ملکہ ایک ایٹ پائی ایٹ کمرے کا کیس ہے کر لیں جی ہم اپنا قانونی اور آئینی حق استعمال کریں گے جب ہمارے خلاف ہمیشہ کچھ نہیں نکل سکتا تو لال حویلی نکل آتی ہے یہ تین مرلے ایک سرسائی یعنی 3.1 مرلے کی صرف چھت ہے ہمارے پاس یہ اس کے ملکہ ایک گرا ہوا کمرہ ہے جس کا یہ کیس لگا کے میڈیا میڈیا کھیل رہے ہیں اور جب یہ فیصلہ دیں گے پھر ہم کورٹ میں جائیں گے ہائر کورٹ میں جائیں گے اور ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی ہم پرواہ نہیں کریں شیٹس ہم لال ہوئے لکھیں علاوہ آپ کے پاس فریڈم ہاؤس بھی آئے الحمدللہ کشمی کی آخازی کے لیے کیا ابھی بھی وہاں پہ ٹریننگ جاری ہے یہ تو آپ حضب مامور کو سوال کر رہے ہیں پہلے بھی وہاں ٹریننگ نہیں ہوتی تھی آج بھی نہیں ہوتی تھی اور یہ ساٹھ سال سے فریڈم ہاؤس میرے پاس ہے اور اس میں سے بیچا کچھ اس کا انہوں نے کیس کیا اور وہ ہائی کورٹ نے میرے حق میں فیصلہ دیا یہ لیلے برنا میں ساہ بھی بھی جائے ہی